موسیقی ہماری ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے باہیا رکھنی ہے جو بھی آرٹیکل آپ نے لکھا ہے رویو آرٹیکل ہے سچ آرٹیکل ہے لیٹرڈ اور ڈیٹر ہے کچھ بھی آپ نے جو لکھا ہوا ہے تو اس قصہ سے پہلے آپ نے فائل پرپیئر کر دی ہیں یہاں رکھے گا سمپل ہم موسیقی پچے یہ سوچتی ہوں گے کہ ایک ہی فائل ہوتی اس کے اندر فگرز بھی ہیں اس کے اندر ٹیبلز بھی ہیں کور لیٹر بھی ہے ایسا نہیں ہوتا ہم نے جنرل کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہاں پہ آتھر گائر لائن ہوتی ہیں آتھر کی جو ہے انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو ریڈ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے اپسٹ کتنے ورڈز کا رکھنا ہے ہمارے پاس منسکرپٹ کی جو ہے ٹوٹل لیندھ کتنی ہوں چاہیے فگر کو جو ہے وہ جی پیگ میں ہونا چاہیے یا ٹیف فائل میں ہونا چاہیے ٹیبل کو کیا ہم نے آرٹیکل کے اندر ایڈ کرنا ہے منسکرپٹ فائل کے اندر ایڈ کرنا ہے یا لیدہ ایڈ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے دیکھیں جیسے آج میں ایک ریویو آپ کے سامنے جو ہے سمیٹ کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے سمیشن کا ہر سٹپ ہم کریں گے تو سب سے بہلے آپ نے یارکھنا ہے جنرل کی ویب سائٹ پر ویلے پر تھا کہ آپ اس کا کور لیٹر لکھنا ہے پھر آپ نے جو فگرز ہیں اس کو ہم نے جے پیک کی فائل میں یا ٹیف فائل فگر وان علیدہ جو ہے وہ بنانی ہوگی فگر ٹو علیدہ بنانی ہوگی اس کے بعد ہم نے ٹیبل اس فارض ہے مسئلہ میں تین ٹیبل ہیں تو تینوں ٹیبل کو ورڈ کے اوپر علیدہ علیدہ اس کو منشن کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے اپنی یہ فائل ساری پرپیئر کرنی ہے اگر آپ نے فائل شروع میں پرپیئر کی ہوگی تو آپ جب اس کو سمیشن کے پروسس پر جائیں گے تو آپ کا ڈلے نہیں ہوگا اب ہم چلے جاتے ہیں جنرل کی ویب سائٹ کی اوپر تو یہ بہت ہی فیمس جنرل ہے اور یہ رائل سوائٹی کا جو ہے ایک پبلیشنگ جو رائل سوائٹی ہے اس کی طرف سے ایک جنرل ہے تو اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں تو آپ نے اگر دیکھنی ہو تو اسم سب سے پہلے جو ہے انفارمیشن فار آتھر جو آپ اس کو کلک کریں گے تو ہم نے آتھر کی انفارمیشن یا گائیڈ ڈائن اس طرح سے آجیں گی تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کس طرح سے جو ہے آپ نے جو ہے اس جنرل کی جو گائیڈ ڈائن کو فالو کر کے اپنی فائلز پر پیئر کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ اس کی سمیشن کی چارجز نہیں دے سکتے کچھ اوپن اکسیس ہوتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے نہ سمیٹ کریں کچھ ویو آف کر دیتے ہیں وہ بھی دیکھیں یہاں سے آکے ساری انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے پھر اس کی فارمیٹنگ کیا ہے فونٹ سائز کیا ہے ٹیبل کیسے بنانے ہیں فگر کیسے انہیں سب منشن ہوتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ اپ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے دوبارہ ہوم پیچ پہ آجاتے ہیں آپ نے سائن اپ ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جنرل کی اوپر جب بھی آپ سمیشن کرتے ہیں سائن اپ سائن اپ بہت شورڈ ہے جیسے فیس بک پہ ہوتے ہیں آپ نے اپنا نام یونیورسٹی کا نام ڈپارٹمنٹ کا نام اور ایمیل ایڈیو اور پاسورٹ دینا ہوتا ہے تو آپ کو ویدن افیو منٹس ہویا ایک ایمیل آیا تھا کہ آپ سائن اپ ہو چکے ہیں جیسے آپ سائن اپ ہو جیں پھر آپ ہر جنرل کی جو ہے ویب سائٹ کے پر سمیشن کا اپشن ہوگا سمیٹ آپ نے سمیٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے سمیٹ پہ کلک کریں گے تمام جنرل آج کار فالو کرتے ہیں اس پروسس کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سکولر ون منسکرپٹ ٹھیک ہے یہ والا جو ہے فارمیڈو یوز کرتے ہیں تمام جنرل جتنے بھی پبیشنٹ ہیں ٹھیک ہے یونیک ہوگے سب کے لیے یہ تو وہ اس طرح سے لاغن کا پیج اپن ہو جائے جیسے یہ بیالوجی لیٹر یہاں پہ آرہا ہے بیالوجی لیٹر یہاں پہ اپنا یوزر نیم جو آپ کا ایمیل آئی ڈی ہوگا جو آپ نے پاسورٹ سائٹی کیا تھا وہ یہاں پہ لکھیں اور اس کو لاغن میں چلے جائیں جیسے آپ لاغن کلک کریں گے تو ہم جو ہے وہ ڈریکٹ پہنچ جائیں گے جنرل کی پیج کی اوپر اب میں نے آرہی یہ ریویو سمیٹ کیا ہوا ہے لیکن میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا تاکہ آپ پی جو ہے وہ اس سے لرن کریں اور اس کے بعد آثر پہ جب آئیں گے تو ہماری سمیشن کے بارے میں ڈیل آجی گے ریویو کا مطلب ہے اگر آپ نے اس جنرل کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ منشن کر دے گا ہم آثر پہ کلک کرتے ہیں کیونکہ ہمارا لینک جو ہے آثر کے ساتھ ہے تو جیسے آثر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں نے آرہی یہ سمیشن جو ہے وہ اس کو کانٹینو کیا ہوا تھا تو آپ کے لئے کیا ہوگا نیو سمیشن کا وڑ یہاں پہ ہوگا آپ کلک کریں گے نیو سمیشن کو جیسے نیو سمیشن کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ سار سٹیپس اوپن ہو جائیں گے کہ اس جنرل میں کتنے سٹیپس ہیں تو بچے یار رکھیں اس میں جو ہے سیون سٹیپس ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹیک ہے اس سیون سٹیپس میں یہ ہے یہ سمیشن کرتا ہے موسٹی جنرل کے اندر پانچ سے چھے سٹیپ ضرور ہوتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے سب سے پہلے کیا اوپن ہوگا آپ سے پوچھے گا کہ کون سی ٹائپ ہے سمیشن کی جو آپ سمیٹ کرنے جارے ہیں اٹیکل کس ٹائپ کے ہے ہم رویو کرنے جارے ہیں تو میں نے سلیے رویو کو یہاں پہ کلک کیا ہوا ہے ٹیک ہے جیسے رویو کو آپ نے ٹائپ سلیکٹ کر لی پہ اس کے اوپر آپ پوچھے گا ٹائٹل تو میں نے اس اپنے رویو کا جو ڈینگی کی اوپر ہے میں نے اس رویو کا یہاں پہ ٹائٹل دے دیا ٹیک ہے تو اس ریکیس کو کمپلیٹ ٹائٹل یہاں پہ دینا آپ نے پھر رننگ ٹائٹل یہ رننگ ہیڈ بولتے ہیں یہ یعنی کہ شور ٹائٹل جو چار پانچ ورڈز کا ہو جو سمیری یعنی کہ ایک بڑا ٹائٹل ایک چھوٹا ٹائٹل ہوتا ہے جو موسٹی جنرل مانگتے ہیں تو رننگ ہیڈ میں آپ نے چھوٹا ٹائٹل میں آ لینا ہے جو کہ آپ نے مینٹسکروپ کے اندر نہیں لکھنا لیکن یہاں پہ مینشن کرنا ہے پھر ابسٹیکٹ ہے تو موسٹی جنرل جو ہیں وہ 250 ورڈز بانگتے ہیں کچھ جنرل کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یہاں پہ 2000 ورڈ لکھا ہوا ہے تو اسے درپینڈ اوپان ایچ این ایوری جنرل کی وہ کون سی کتنے ورڈز کا ابسٹیکٹ بانگتے ہیں تو آپ کے مینٹسکروپ فائل میں سے آپ وہاں سے جو ابسٹیکٹر کہاں یہاں پہ کوئی پیسٹ اس کو کر دیں جیسے آپ کریں گے تو آپ اس کو save and continue پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں ہم نے آلیڈ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو file upload next step پہ clip کر لیں گے یہاں پہ لیکن آپ جب کریں گے تو آپ save and continue کو کریجیگا جیسے آپ save and continue کریں گے تو یہ اس کو save کر لے گا جتنی میں اس میں editing ہوئی ہے اور ہمیں next step پہ لے جائے گا جو آپ نے سمیٹ کر چکے ہیں جی چیزیں آپ ڈیٹا دے چکے ہیں سیکنڈہ فائل اپلوڈ موسٹی جو ہے وہ جنرل میں یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے اس میں جو فائل سمیٹ کی ہیں وہ ساری یہاں پہ جائے جیسے کور لیٹر تھا میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے پھر منسکرپٹ کی فائل ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے پھر میں نے فگر وان دی ہوئی ہے فگر ٹو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب کو طریقہ آپ ہے کیسے آپ نے سیکنڈ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیکنڈ کرنا ہے جو سیکنڈ کرنا ہے فائل سیک tune کہ آپ کے پاس پس میں سیکنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ چینڈ کریں گے dahir اب وقت شکریہ وcom��고 میں نے اس میں سیکنڈ کرنا ہے اس نے اس بار سے سیکنڈ کر نئی ہے اگر فیگر ہے تو فیگر میں یہاں رکھے گا آپ نے یہاں بھی اس کے کیپشن لکھنے ہوتی ہیں یعنی کہ فیگر کا ٹائٹل یہاں دینا ہوگا ٹیک ہے ٹیبل کا ٹائٹل بھی دینا ہوگا جیسے آپ وہاں بھی دے چکی ہوں گے تو پھر آپ نے نیچے جا کے کیا کرنا ہے اس کو اپلوڈ سیلیکٹڈ فائل کر دینا ہے ٹیک ہے نیکس ٹیپ ہمارے پاس اٹریبیوٹس تو ہم اس کو اٹریبیوٹس کو کلک کریں گے تو جیسے کلک کریں گے ہم اٹریبیوٹس کا مطلب ہے کی ورڈز یعنی کہ جو ہم نے ابسریکٹ کی نیچے کی ورڈ لکھتے ہیں وہاں ہیں پہلے سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کس سے لنک کر رہے ہیں اسے بیالوجی سے لنک کر رہے ہیں پھر کٹیگری کونر سے اس کی ہے پیتھون بیالوجی ہے دنگی پیتھوجین ہے اس کے بارے میں ہم نے کٹیگریس کو سیلیکٹ کر لی ہے پھر کی ورڈز ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایبسٹیکٹ ہے اور یہ اس کے کی ورڈز ہے ان میں سے کی ورڈز کو یہاں سے کوپی کریں پھر یہاں پہ ڈالیں ایڈ کر دیں پھر سیکنڈ کو پھر تھرڈ کو تو جو چار یا پانچ کی ورڈز آپ سارے یہاں دے دیں اس کو کر کے پھر آپ اس کو کلک کر دیں نیکسٹ پہ جو ہے وہ سیپ اینڈ کانٹینیو یعنی کہ ہم اس کے پاس تھرڈ سٹیپ ہمارا کلیر ہو گیا ہم فور سٹیپ پہ چلے گئے آرثر انفرمیشن تو یہاں رکھے گئے یہ سٹیپ بہت ایزی ہے اس میں آپ نے آرثر کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو یہ طریقہ کیا آتا ہے ہر جنرل کا یہ بھی ویری کرتا ہے کہ آپ نے آرثر کے نیم جو بھی آرڈر آو کے پاس ہے فرس سیکنڈ تھرڈ جو آپ کی مین فائل میں آپ نے وہی یہاں فالو کرنا ہے یہ دیکھیں کہ مین فائل میں یہاں محمد نویل زومہ چودری ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی وہ فائل وہی رکھنا ہے آرثر کا ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے سمپل آرثر کی جو ایمیل ہے وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنے گا فرس ٹیم کر رہے تو ایمیل یہاں پیسٹ کریں سرچ کریں تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ ایمیل آڈی ڈی ہے ان کے پاس ڈیٹے میں ہے تو وہ اس کو یوز کرنے گا نہیں ہے تو وہ آپ سے کہہ گا کہ ایمیل نہیں ہے اس کی آپ ریٹیل دیں تو آپ اس میں کیا دینا گا آرثر کا فسٹ نیم ہے سیکنڈ نیم ہے ٹھیک ہے اور اس کے یونرسٹی کا نام دینا آپ نے ٹھیک ہے اور ایڈ آثر کر دینا آپ نے تو یوں آپ کے آرثر کیلئے سجا وہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے ان آرثر کو اوپر نیچے اگر آپ ایڈ کر دیتے ہیں بعد میں ان کی پوزشن چینج بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ ان کا نمبر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں یہاں چھٹے والے کو پہلے بھی لاسکتے ہیں یہ آپ کے پاس اوپشن آویلیبل ہوتا ہے تو یوں آپ جیسے ایثر ایڈ کر لیں تو آپ سیو اور کانٹینیو پر کلک کریں تو ہم فور سٹیپ سیکس میں چلے جائیں گے فیف سٹیپ میں جو ہمارا پانچوان سٹیپ ہوگا وہ ہوا ریویورز کے بارے میں تو یا رکھے گا موسٹی جنرل ریویور مانگتے ہیں کہ آپ اپنے طرح سے ریویور دیں تو آپ اپنی فیلڈ سے ریٹر جو مشہور ہیں یا فیمس ریویورز ہیں ان کے نام یہاں پہ مینشن کر دیں جیسے ہم نے یہاں پہ دو ریویور کے نام ایڈ کی ہوئے ہیں آپ نے سپل کلک کرنا ہے ایڈ ریفری جیسے ایڈ ریفری کریں گے تو یہاں پہ فرس نیم اس کا دیں اس کا لاس نیم دیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ایمیل ایڈیو اس کا لکھیں اس کی انسٹیوٹ کا نام لکھیں دپارٹمنٹ کا نام لکھیں پھر آئی ریکمینڈ اس ریویور آئی اپوز اس ریویور تو موسٹی سٹوڈر کی پوچھتے ہیں جب ہم اس کو لکھتے ہیں آئی ریکمینڈ تو اس کی نیچے آپشن آجتا ہے ریزن تو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا نام آپ کیوں دے رہے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی فیلڈ سے لیٹیڈ ہے یہ ویری فیمس ہے یہ ہے اس بندے کا کافی نالج ہے اس ٹاپک کے پر اس لیے ہم اس کا جو دے سکتے ہیں تو کوشی کریں نون جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا نام دیں فوراں پروفیسر کا دیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے آپ لوکل کا بھی دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈ نیو ریویور آپ اس پر کر سکتے ہیں جیسے کریں گے تو وہ ریویور جو ہے ہم آپ کے پاس یہاں پہ یوں ایڈ ہو جائیں گے تو ریویور جب ہو جائیں گے تو ہم نیکسٹ پہ چلے جائیں گے سیو اینڈ کانٹینیو پہ اب ہمارے پاس آئے گا ڈیٹیل کمنٹس یہ بڑا ایمپورٹن پیج ہے اس کی اوپر ڈیٹیل کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں دی ہیں اس کیا کیا چیزیں اویلی پل ہیں جیسے کور لیٹر دوبارہ وہ مانگتے ہیں دوبارہ لکھے کور لیٹر یہاں پہ فنڈنگ آپ کو کسی نے کی یا نہیں کیا اگر آپ فنڈنگ منشن کریں گے آپ اس کو پیسے دینے پڑیں گے فگر کے نمبر کتنے ہیں ٹیبل کے نمبر کتنے ہیں نمبرہ ورز ٹوٹل کتنے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے جو ہے یہاں پہ کمینٹس سمیٹ کیا ہے یہ نہیں کیا ہے نہیں کیا تو آپ نو بے کرک کریں اس لیے جہاں پہ جو چو انفارمیشن ہوتی آپ نے ٹرولی وہ ہی دینی ہوتی ہے آپ اس پہ کنفرم کریں کہ میں اس کو سمیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر مجھے جو ہے وہ کوئی بھی چیز آگے فردہ فیوچر میں ہوئی تو میں اس کا رسپانسبل ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کر دیں گے تو آپ اس کے لیے کمینٹس اور آپچنز کو سیو اینڈ کانٹینو کر دیں جیسے سیو اینڈ کانٹینو کریں گے تو ہمارے پاس چھے سٹیپ ہوتے ہیں ہر ایک موسٹی میں چھے سٹیپ ہوتے ہیں جنرلز میں سمیشن میں ساتھوں سٹیپ ہوتا ہے ریویو کا ہوتا ہے جو کچھ ہم نے ایڈ کیا ہمیں اس کا ایک ریویو دے گا کہ ہمارا ٹائپ ہم نے یہ سلیٹ کی تھی ٹائٹل یہ تھا جو جو آپ نے اس میں چیز ایڈ کی ہوگی وہ سارا دوبارہ یہاں آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کنفرم ہے کہ آپ نے یہ کیا کوئر لیٹر دیا تھا آپ نے فائل جو اپلوڈ کیا منسکلوٹ فائل تھی فگرز تھی ٹیبل تھا اس کے بعد ایٹریبوٹس میں جو آپ نے کی ورڈز دیئے تھے وہ ہیں پھر آتھرز کے نیم تھے وہ جو آپ نے اس میں دیئے تھے جو جو آپ نے وہاں پہ ورڈز یا جو جو چیزیں آپ نے ایڈ کیوں گی یہ جنگے آپ کے چھے پریویس جو سٹیپس ہیں وہ سارا ایک ساری ڈیٹیل آپ کو دوبارہ دے گا کہ کہیں آپ نے غلطی تو نہیں کر لیا آپ اس کو ریویو کر لیں جیسے ہم آہر تک جائیں گے تو سارا ایک ساری چیزیں جو ہم دوبارہ اس کو ریویو کریں گے آپ کہیں گے اوکی پھر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آپ اس کو دوبارہ ایک بار فائل کی فارم میں دیکھنے ٹھیک ہے ویو این ایچٹی ایمل فارمیٹ دیکھ لیں یا ویو این پی ڈی ایف دیکھ لیں جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے وہ آگے موو نہیں کرے گا جیسے ہم پی ڈی ایف پر کریں گے تو کیا کرے گا پورا جو ہم نے سمیٹ کیا ہوا ہے اس کی ایک سمبری جو ہے ہمیں پی ڈی ایف کی فائل کی طور پر نگر آجی دیکھیں یہاں پہ وہ ساری اس کی ڈرافٹ کی جو اسمبری ہمارے پاس آگئی ہے کہ ہمارا ٹائٹل کیا تھا پھر اس کی اوپر جو ہے وہ ریویو ہے یا کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو جو بھی چیزیں جیسے رونلوڈ ہو جا سار اوپن ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کی کیٹیگری کون کون سی ہم نے رکھی تھی ٹھیک ہے اور اس میں سب کیٹیگری کیا تھی اس میں آثر کی نیم کیا تھے اور اس میں فگرز ایڈ کی تھی ٹیبلز ایڈ کیے تھے وہ جتنی فائلز ہم نے دی ہوں گی نا وہ سار ایک سار آپ کو ایک اس فائل کی فارم میں وہ دے دے گا جیسے ہم شور ہو جائیں کہ ہم نے جو ہے وہ ساری فائلز اپلوڈ کر دی ہیں ہر چیز کمپلیٹ ہے اور ہم نے اس کو ویو بھی کالیا پی ڈی ایف میں کہ یہ چیز جو ہے وہ اوکے ہے ہمارے طرف سے تو جیسے ہو کر کریں یہاں پہ ٹک کا نشان آئے گا تو یہاں پہ اپشن پہلے سمیٹ والا نہیں شو ہوگا آپ سمیٹ والا اپشن جو ہے وہ ہائلائٹ ہو جائے گا آپ نے جیسے کلک کرنا ہے سمیٹ کا یہاں سے اس کی سمیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہمیں کلک کریں گے سمیٹ کا تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ شور ہے کہ آپ نے ہر چیز صحیح سیٹ کی ہوئی ہے ہم اس کو سمیٹ کر دیں یعنی کہ آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہے وہ آپ نے کہنا ہے یس جیسے آپ یس کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ سمیشن جو ہے اس کی طرف جنرل کو تو چلی جائے گی ٹھیک ہے اور جیسے سمیشن وہاں اس کو ریسیو ہوگی ویدن افیو منٹس جو ہے یا افیو سیکنڈ جو ہے آپ کو جو ہے کنفرمیشن ای میل بھی آ جائے گی آپ کے جو آتھر کا ڈیش بورڈ ہے وہاں پہ بھی یہ سارا آ جائے گا کہ آپ کی سمیشن کنفرم ہو چکی ہے آپ نے اس ڈیٹ کو یہ آتھر سے اور یہ آپ نے ٹاپک جو ہے اس کے نمبر آپ کو دے دیا جائے گا جو آپ آگے ڈرافٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کی جو ہے سمیشن ہو چکی ہے اور فوراں اس کے بعد آپ کو ای میل بھی آ جائے گی ٹھیک ہے ای میل بھی آپ کو منٹس کر دے گا کہ آپ کا جو ہے سمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے جو آپ نے بھی سمیٹ کیا ہے تو یوں سٹوڈنٹ اس طریقے سے جو آپ اپنا آرٹیکل جو ہے آپ کا سمیٹ ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنی سمیشن ہوتھ کر سکیں گے آپ کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا Thank you very much